اسلام علیکم ویورز راہی کوکسے چینل پر آپ سبی کو خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی چٹخارہ لاہوری چرگے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ بہت زبردست سی ریسپی دکانوں پر جا کے کھاتے ہیں ہوتلز میں کھاتے ہیں آج وہ خود ہی آپ گھر میں بنائیں گے بہت لذیذ بنے گی اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں تو چلیں آئے بناتے ہیں چٹخارہ لاہوری چرگہ کے لیے میں نے ایک پوری کی پوری مرگی لے لی ہے اس طرح سے اب یہاں پر ہم اس کے گہرے گہرے سے کٹ لگائیں گے جو کہ بلکل گہرے ہونے چاہیے اندر ہڈی تک اس کے کٹ ہونے چاہیے وہ یوں کہ اس کے جو بلڈ ہوتا ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے بعد میں تو یہاں پر ہم نے گہرے گہرے سے کٹ لگانے ہیں اور ہاتھ بچا کے لگانے ہیں چوری اس ٹیم ہماری بہت تیز ہونی چاہیے اس لیے کہ کٹ اگر ایسے ہی چوری سے لگائیں گے تو مرگی جو ہے ہماری پھٹنے لگ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر گہرے کٹ جو ہے میں نے لگا لیے ہیں ٹرن کر دیتے ہیں یہاں پر بھی اس کے گہرے کٹ لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے بہت احتیاط کے ساتھ یہاں پر کٹ لگاتے جائیں گے ہم تو یہاں پر بھی ہم اس کے گہرے گہرے کٹ لگا لیتے ہیں اور ہڈی تک لگانی ہے اس کے کٹ ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ یہاں پر آپ کو سب کو معلوم ہے کہ چکن میں سے جو بلڈ آتا ہے وہ پچے تو بالکل نہیں کھاتے ہیں تو یہاں پر لگا لیا ہے اور اس کی جو دونوں ٹانگیں ہیں میں نے اس طرح سے بان لی ہے تو چکن کی ہے ٹانگیں بن چکی ہیں یہاں پر ہم اس کو کرتے ہیں سائٹ پر ایک بڑا سا بال لیں گے اس میں تقریباً آٹھ گلاس کے قریب ہم پانی شامل کریں گے یعنی کہ اس طرح کے دو جگ ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور پانی جو ہے ہمارا نارمل جو نلکوں میں آتا ہے وہ ہی لینا ہے نہ نیم گرم نہ تھنڈا ٹھیک ہے اس میں شامل کریں گے ہم دو چمچ بھر کے نمک اور ساتھ ہی تین سے چار چمچ ہم سرکے کے بھی اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو کر لیں گے مچہ سا مکس اب اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ جو کہ ابھی ہم نے چکن کٹ لگائی بھی تھی وہ اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اچھا اتنا بتاتی چلوں کہ نمک اور سرکے کا پانی اتنا ہونا چاہیے کہ چکن ہماری اس میں پوری کی پوری ڈوب جائے تو یہاں کرتے ہیں اس کو سائٹ پر تو جتنی دیر میں یہ بھیگتی ہے اتنی دیر میں ہم مرنیشن کی تیاری کرتے ہیں یہاں سے نو سے دس عدد میں نے جو گول لال مرش لے لی ہے اچھا دھنیا میں نے لے لیا ہے دو چمچ سابود دھنیا ہے یہ زیرہ بھی میں نے دو چمچ ہی لیا ہے کالی مرش تقریباً ایک چمچ میں نے بھر کے لیے ہے اس میں تقریباً بیس پچیز دانے ہوں گے اجوائن تقریباً آدھے چمچ کے جتنی ہے اب ان کو ہلکا ہلکا سا ہم روست کریں گے جب ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو آئے گی نا تو بس چولا بند کر دینا ہے کیونکہ یہ پھر جل جائے گا اب اس میں شامل کریں گے ہم آدھے چمچ نمک گرم مسالہ آدھا چمچ چاٹ مسالہ آدھا چمچ یہ دیگی مرش ہے یہ بھی آدھا چمچ جائے گی اور یہاں پر ہم ٹاٹری آدھا چمچ شامل کریں گے اب اس سب چیزوں کو بھی اچھا سا مکس کریں گے ان کو پکانا نہیں ہے صرف اس میں کیا ہے کہ بھینی بھینی سی خوشبو آنے کے لیے یہ ہم دالا ہے تو بس یہاں سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کو ہم پیس لیں گے ایک باریک سا جو پاورڈر فارم ہوتا ہے نا اس طرح سے ہم اس کو پیسیں گے دردر آسان نہیں پیسنا ہے بلکل باریک سا پیسنا ہے تو یہاں پر یہ گھوماتے ہی پیس گیا اور یہ دیکھیں کتنا باریک پیسا ہوا تھا اب ایک کٹورہ لیں گے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ دہی ایک پاؤ کے جتنی لینی ہے اور اس کو اچھا سا ہم نے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس میں جو جس طرح کی جو آتے ہیں نا موٹے موٹے سے دانے یہ نہیں آنا چاہیے بلکل اس موٹ سا پیسنا چاہیے تھی تو یہاں پر اس میں ہم سارا کا سارا جو کہ ہم نے مسالہ دالا تھا وہ دالیں گے اس میں سے میں نے ایک چمچ نکال لیا ہے وہ کیوں نکالا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ اس میں اچھا سا مکس ہو گیا ہے اس میں شامل کریں گے ہم فوڈ کلر تھوڑا سا یعنی کہ آدھے چمچ کی جتنا ہم اس میں فوڈ کلر دالیں گے تاکہ کیا ہے کہ جب ہم یہ مسالہ چکن پر لگائیں تو چکن کا کلر بہت پیارا سا ہو جائے گا بہت اچھا لگتا ہے پکنے کے بعد بھی ہو بہت اچھا لگتا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں شامل کریں گے تقریباً ایک چمچ کے قریب اور اس کو بھی کریں گے ہم اچھا سا مکس یہ ساری چیزیں اس میں مکس ہو گئی ہیں اب اس کو بھی کر دیتے ہیں ہم سائٹ پر تو چلیں جی آگئی ہے چکن ہماری تقریباً دو تین گھنڈے بھیگنے کے بعد یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا ہے اور یہ بلکل وائٹ کلر کی ہو گئی ہے پینک سے پانی بھی اس کا گندہ ہو گیا اس کو کر دیتے ہیں سائٹ پر پانی پھینک دیتے ہیں پھر ایک بڑا سا بول لیں گے اس میں وہی چکن ہم جو ہے جو اب بھی ہم نے بھیگ ہوئی تھی وہ نکال کے اس میں ڈال دیں گے اور یہ جو کل مسالہ ہے ہم پورا کا پورا تو نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور پوری چکن میں اچھی طرح سے ہم نے اس کی مالش کرنی ہے تاکہ ہر جگہ جو ہے نا چکن میں اس کم جو ہم نے مسالہ بنایا یہ لگنا چاہیے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہاتھوں کو میں نے اچھے سا واش کر لیا ہے کیونکہ اس طرح کے کام ہاتھوں سے ہی بہتر کیے جاتے ہیں اور سارا کے سارا مسالہ میں نے اچھے سے لگا لیا ہے چکن میں تاکہ سارا مسالہ چکن میں اچھا سے لگ جائے اور یہ چکن ہماری بہت اندرز تک ٹینڈر ہو ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم نے اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے فریج میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارا کے سارا مسالہ چکن میں اچھا سے لگا ہوا ہے اب جو ہے ایک بڑا سا پتیلہ لینا ہے اس میں تقریباً ایک جگ کے قریب میں نے پانی ڈال دیا ہے اب اس میں سٹیمر سٹینڈ رکھیں گے اور اس میں اپنی چکن جو ہے اس میں رکھ دیں گے اور اس کو میڈیم آج پہ ہم پکائیں گے اور میڈیم آج پہ یہ پکے گی تقریباً پندہ سے بیس منٹ اب چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اوور نائٹ جو رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسالہ چکن کے اندر چپکار ہے یہ بلکل ہلے نا تو یہاں پر ہماری ماشاءاللہ چکن گل چکی ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں سائٹ پہ احتیاط کے ساتھ اب یہاں پر ہم تقریباً ایک کپ کے جتنا آئل لیں گے آپ چاہے تو آپ ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں میں نے ڈیپ فرائی نہیں کیا ہے تو یہاں پر بس اس کو چیکن کو ہم بٹھائیں گے کیونکہ ہماری چیکن پکی ہویا ہے صرف اور صرف اس کو کلر دینا ہے تو پانچ منٹ اس کو ہم پکائیں گے اور سائٹ ہم اس کے چینج کرتے رہیں گے تو پانچ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اب اس کا سائٹ چینج کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس کا کلر کتنا پیارا آیا ہے اور یہ پکنے کے بعد بھی بہت لا جواب بنی تھی یقین کریں آپ بہت زبردست بنی تھی تو باتوں بھی باتوں میں یہ ہو گئی ہے اس کو کر لیتے ہیں ہم سائٹ پہ آ جاتے ہیں چاولوں کی طرف چاولوں کے لیے میں نے تقریباً جو ہے آدھا کپ کے جتنا ہم نے آئل لینا ہے اور یہ چاول اس کے ساتھ بہت لا جواب بنتے ہیں آپ ضرور بنائیے گا بس ایک درمیانے سائز کی میں نے پیاز لی ہے وہ سلائس میں میں نے کٹ کر لیا ہے اور باریک سے کٹ کریے گا بہت اچھی لگتی ہے اس طرح سے کٹ کر کے اس کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے بہت زیادہ اس کو کلر نہیں دینا ہے بس جب ہلکے ہلکے سے گلابی ہونے لگے تو اس میں شامل کر لیں گے چار سے پانچ عدد ہم گول میرچ زیرہ دو چمچ کے قریب اور یہ اجوائن تقریباً آدھا چمچ اس میں بھی ہم شامل کریں گے فود کلر ہم اس میں آدھا چمچ شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا کریں گے مکس چاول میں نے پہلے سے ہی بوائل کیے ہوئے تھے اس میں چاول پہلے سے ہی ہم بوائل کر کے جو پکائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر تقریباً میں نے دو کپ کے جتنے چاول تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے پکا چکی تھی میں اب یہ ہے کہ اس میں دال دیا ہے میں نے اور ان کے مسالوں کے ساتھ اس کو مکس کریں گے اور وہ جو فود کلر ہے نا وہ پورے چاولوں میں نہیں آئے گا جیسے بریانی میں تھوڑی تھوڑی سی جگہ آتا ہے نا تو بس یہ اسی طرح سے آئے گا ٹھیک ہے تو بس اس کو پانچ منٹ ہم دم پہ رکھیں گے اور یہ ہو جائیں گے ریڈی ماشاءاللہ سے اس پہ ہم رکھیں گے اپنا چرغہ اور بہت مزیدار سا لگتے ہیں یہ چرغے کے ساتھ چاول تھوڑا سا جو ہے ہم نے لیمو چھڑکنا ہے کیونکہ لیمو کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کی چٹخارے والی چیزیں مزہ ہی نہیں دیتی ہیں اور جو کہ مسالہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چمچ میں نے سائٹ پہ رکھا ہے وہ اس پہ ہم سپرنکل کریں گے تو لیجئے جناب چٹخارہ لاہوری چرغہ ہو گیا ہے ریڈی انجوائے کیجئے مزیدار سی جو رائس کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اسلام علیکم ویواز راہی کوکس کے چینل پہ آپ سبی کو خوش آمدید آہد میں آپ لوگوں کے لیے ایک ہی یونک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہہ لیمن چکن اس طرح کی مزید اچھی اچھی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے چلے آئے بناتے ہیں لائمن چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سٹیپ نمبر ون کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو کے جتنا چکن لے لیا ہے چکن آپ مرضی سے اپنی لے سکتے ہیں لیکن ہڈی والا ہونا چاہیے یہاں پر ہم شامل کریں گے ایک سے ڈیر چمچ نمک کے اور ساتھ ہی یہاں پر دو درمیانے سا اس کے لائمن لے لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر لیں گے یہ دونوں چیزیں چلی گئی ہیں اس کو ہم اچھا سا مس لیں گے تاکہ جو لائمن جو ہے نا وہ ہماری پوری چکن میں لائمن اور نمک کا ذائقہ آ جائے اور مزید اور ذائقہ لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لائمن ڈالتے ہی چکن کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہوا ہے اب ہم ایک فوق لیں گے اور اس کی مدد سے ہم تمام کی تمام چکن پر اس طرح سے ہول کریں گے کیونکہ آگے جو ہم اس میں مسالے یا جو بھی دالیں گے تو اس کا فلیور اندر تک آئے ٹھیک ہے جب تمام مرگی پہ ہم اس طرح سے فوق کی مدد سے جو ہے ہول کر لیں گے تو اس کو تقریباً ہم آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے جتنی دیر میں ہم سیکنڈ سٹیپ کی تیاری کریں گے یعنی کہ میرینیشن کی تیاری کریں گے یہاں پر میں نے لے لیا ہے اقریباً میں نے دو عدد جو ہے وہ ہری میرس لیے اس کو چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے وہ شامل کر لیں گے اور اس کو دھردھرا سا کوٹ لیں گے اس کو دھردھرا کوٹنے کا مقصد یہ یہ کہ جب یہ تینوں چیزیں کوٹنے کے بعد فلیور آتا ہے وہ بہت زبردست لگتا ہے چکن میں اور مو میں بھی بہت زبردست یہ آتا ہے اور اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا آئے میں اور مزید اس کو پیسوں گی یا کوٹوں گی لیکن اس کو چوپر میں ہم نے بالکل نہیں پیسنا ہے کیونکہ بالکل باریک ہوگا اس کا کوئی مزا نہیں ہوگا تو دیکھیں یہ بھی ہو گیا ہے ریڈی اب آ جاتے ہیں اصل میرینیشن کی طرف یہاں پر میں نے تقریباً ایک کپ کے جتنا دہی لے لیا اس کو پہلے سے ہی میں نے پھینک لیا تھا اب جو ہے ہم نے جو مسالہ کوٹا تھا وہ اس میں شامل کر لیں گے اس کے علاوہ ابھی ہم اس ٹائم کوئی اور مسالے نہیں ڈالیں گے بس اس مسالے کو جو ہے وہ دہی میں اچھا سا مکس کر لیں گے تو بس اس کو مکس کر لیتے ہیں اس ٹائم میں نے پہلے سے ہی بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ اس میں ہم نے کوئی بھی مسالے نہیں شامل کرنا ہے سارے مسالے جب ہم چکن پکائیں گے اس ٹائم ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے چکن چکن کا جو پانی ہے وہ ہم نے نہیں ڈالا ہے اور نہ ہی ہم نے چکن کو دھو کے ڈالا ہے صرف نمک اور لیمن میں بھیگی ہوئی چکن ہی ہم نے اس میں شامل کی ہے اور اس کو اچھا سا کریں گے مکس ہاتھوں کو اچھا سا واش کر لینا ہے پھر اس کے بعد ان چیزوں کو میرینیشن کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہاتھ سے ہی بہت اچھا میرینیٹ ہوتی ہے تو بس اس کو رکھتے ہیں اب سائٹ پہ اب آ جاتے ہیں ڈرائی روست مسالے کی طرف جو کہ اس میں مین انگریڈین سے یہاں پر تقریباً میں نے جو ہے کالی میرز دس سے بارہ عدت لی ہے اور تین سے چار عدت میں نے لونگے لی ہے دو عدت میں نے چھوٹی الائچی لی ہے ایک عدت دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے اور ایک چمچ بھر کے میں نے سفیز زیرہ لیا ہے اس کو ہم ہلکا ہلکا سا جو ہے نا روست کریں گے اس میں بہت زیادہ کلر نہیں دانا ہے جیسے ہی بس زیرے کی خوشبو آنے لگے نا تو بس اس کو روپ دینا ہے تو یہاں پر زبردستہ یہ روست ہو چکا ہے اس کو ہٹاتے ہیں تو یہاں پر اس کو پیسنے کی بھی دیاری کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم نے بلکل باریک سا پیسنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو زیادہ مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ آگے رمضان آنے والے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں لوگ سہری پہ بھی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس طرح کے مسالے آپ زیادہ بنائیں تاکہ ہمیں جب بھی دل چاہے یہ چیز کھانے کا یا یہ ڈش کھانے کا تو فوراً اس کی چیزیں ہمارے پاس ریڈی ہیں اور ہم فردن فردن پکائیں تو یہاں پر باتوں ہی باتوں میں ہمارا مسالہ بھی پیس چکا ہے ہم پکانے کی تیاری کر لیتے ہیں اس ٹیم میں نے تیل لیا ہے تقریباً آدھے کپ کے جتنا آپ نے بھی آدھا ہی کپ لینا ہے زیادہ نہیں لینا ٹھیک ہے اس میں ہم دو عدد جو ہے وہ تیز پاتھ دالیں گے اور تین سے چار عدد ہم لونگے دالیں گے اور ساتھ ہی دو الائچی دالیں گے تھوڑا سا کڑکڑ آنے رہیں گے اس کو جب تیل میں ان چیزوں کا فلیور آ جائے گا تو پھر ہم جو چکن ہم نے رکھی بھی ہے مارینیشن کے لیے وہ اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اچھی سی خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ چکن جو ہم نے مارینیشن کی ہے یہ شامل کر دیں گے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چاہوں کہ یہاں پر اس ٹائم ہم نے بلکل پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے جو چکن ہے وہ بھی پانی چھوڑے گی اور دہی جو ڈالاوہ ہے وہ بھی پانی چھوڑے گی تو پھر بہت پانی ہو جائے گا تو چکن ٹوٹ جائے گی تو وہ ہم نے کرنا نہیں ہے اور کوئی چیز ویسٹری نہیں کرنی ہے سارا کا سارا مسالہ اس میں ڈالنا ہے یہ بہت مزے کی بنتی آگے جا کے رمضان آرنے والے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح کے ٹائم ساری پہ یہی کھانا پسند کرتے ہیں جیسے کہ سالن وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ بنایا تو بہت اچھی بنتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے پھر کھانے میں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے پکنا شروع ہو گیا ہے تو اب اس میں شامل کریں گے جو کہ ابھی ہم نے روسٹڈ مسالہ دالا تھا وہ اتنا ہی بنایا تھا کہ جتنی ہماری چکن ہے تو یہ پورا کا پورا ہی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیر چمچ کے جتنا ہی ہوگا تو بس یہاں پر آدھا چمچ کے قریب حلدی شامل کریں گے ایک چمچ کے قریب ہم پسا ہوا زیرہ شامل کریں گے دیر چمچ کے قریب ہم پسا ہوا دھنیا شامل کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کی گریوی تھوڑی سی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے تو تمام مسالے ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے ہم اچھا سا مکس تاکہ تمام مسالہ یکچہ ہو جائے تو یہاں پر آپ چیک کریں ہم نے پانی بلکل اس میں شامل نہیں کیا تھا لیکن دیکھیں کتنا پتلا لگ رہا ہے تو بس یہ اسی ٹائم پک پک کے تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم پکنے کے لئے چھوڑتے ہیں تقریباً 5 سے 10 منٹ پکے گا یہ تو تقریباً 10 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو یہاں پر 10 منٹ ہو چکے ہیں تو ہم چیک بھی کر لیتے ہیں تو ہماری جو چکن ہے تقریباً 80% گلنی چاہیے لیکن ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا خوش کرنا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم نے اس کو چیک کرنا ہے تاکہ مسالے نیچے سے لگے اب یہاں پر ہم دوبارہ چیک کر لیتے ہیں 10 منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور جو ہماری چکن ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی گل چکی ہے تو بس اس میں اب ہم شامل کریں گے نمک آپ نے چیک کی ہوگا کہ ہم نے پورے جو ہے اس میں نمک نہیں دالا تھا کیونکہ ہم نے شروع میں دالا تھا پہلے ہم چیکیں گے کہیں زیادہ تو نہیں ہوا تو پھر اس ٹائم ڈالیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں کم لگ رہا تھا اس لیے میں نے دوبارہ سے اس میں ایک چمچ نمک کا شامل کر دیا تو بس اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور مزید اب یہاں پر شامل کر لیں گے ہم ہری مرچ اور لیمن جو کہ اس کی جان ہے اور جو کہ ہے لیمن چکن تو لیمن کا جانا ضروری ہے تو ایک بڑے سائز کا لیمن ہم اینڈ میں بھی ڈالیں گے اس میں اب یہاں پر شامل کر لیں گے ہرا دھنیا اور بس اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پہ ہم پکائیں گے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا کریں گے ہم میکس اس کو بس پانچ منٹ ہم دم پہ جو ہے پکنے کے لیے چھوڑیں گے تاکہ جتنا بھی جو لیمن کا فلیور ہے وہ بھی چکن میں آنا چاہیے نا تو بس یہ پانچ منٹ اور پکے گا اور یہ دن ہو جائے تو کرتے ہیں اس کو ڈش آؤ تو لیجے جناب ریڈی ہو گئی ہے آپ کی لیمن چکن انجوائی کیجئے اس ریسپی کو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اسلام علیکم راہی کوکس کے چینل پر آپ سبی کو خوشان دید آج میں آپ سبی کے ساتھ بہت ہی آسان اور ایزی انگارہ چکن ٹکہ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بینہ سیگری کے بھی ہم گھر میں کس طرح سے آسانی سے بنا سکتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے انگارہ چکن ٹکہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم چکن کی میرینیشن کریں گے یہاں پر میں نے چکن تقریباً ایک کلو کی جتنا لے لیا ہے اس میں شامل کریں گے تقریباً ایک پاؤ کے قریبی دہی اچھا دہی کو ہم نے پہلے اچھا سا پھینٹ لینا ہے پھر اس کو اس کے اندر شامل کرنا ہے اور ادھرٹ لسن جو ہم شامل کریں گے وہ اس میں کھٹا ہوا شامل کریں گے پیسا ہوا بلکل نہیں جائے گا دھر دھرہ سب کھٹا ہوا ہونا چاہیے یہ تقریباً دونوں ایک ایک چمچ بھر کے ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے اس میں جو ہے تکہ مسالہ تکہ مسالہ میرے پاس تقریباً دو سے تین چمچ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ تیکہ کھانا چاہیں یہاں پر لال مرچ پیسی ہوئی میرے پاس آدھا چمچ ہے پیسا ہوا دھنیا تقریباً ایک چمچ بھر کے ہے میرے پاس کشمیری مرچ آدھا چمچ ہے کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ ہے گرم مسالہ آدھا چمچ ہے آپ اس پائس لے لیا ہے اب شہد ڈالنے کے بعد ہم ایک ادت لیمن اس میں ڈالیں گے لیمن تھوڑا بڑا سا اس کا لینا تاک اس کا اچھا سا رس مکلے ٹھیک ہے کیونکہ ٹیکھا اور میٹھے کا جو کومنیشن ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے تو ضرور اس طرح سے بنائیں گے تو بہت مزائق آپ کو اور کھانے والے بہت خوش ہو جائیں گے تو یہاں پر لیمن بھی ڈال دیا اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھا مسال مسال کے مسالے کو ساری چکن پر لگا دینا ہے میں جو اس طرح کی کام کرتی ہوں ہاتھوں کو اچھا سا واش کر کے پھر اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسال لگ ہوں اس سے مسال اچھے سے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر دو گھنٹے ہم نے اس کو ریسٹ پر رکھا تھا اور دو گھنٹے کے بعد پکانے کی تیاری کرتے ہیں پکاتے وقت اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے پانی دالنا ہے اور ہم نے تیل کا استعمال کرنا ہے جو مسال ہے بس اس ہم نے پکانا ہے اس میں پانی مغیرہ کچھ نہیں جائے گا اچھا تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پانی میں اس وجہ سے نہیں ڈالا ہے کہ چکن بھی پانی چھوڑے گا اور دہی بھی پانی چھوڑے گا تو بہت لا جواب لگتی ہے بس اس کو دم پہ مزید چھوڑیں گے پانچ منٹ دم پہ رکھیں گے اور یہاں پر کوئلے کو لیں گے اور اس کو دھیک آئیں گے تاکہ چکن ٹکا جو ہمارا ہے نا انگارہ چکن ٹکا تو اس کے بغیر بلکل مزا نہیں دے گا کوئلے ہلکا ہلکا سموک دیں گے تاکہ یہ ہمارا بزاری جیسا لگے رہا تو انشاء اللہ ضرور آپ لوگوں نے بنانا ہے اور پھر مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ کیسا بنا آپ لوگوں کے گھر میں اور کتنے آپ لوگوں کو شاباشی ملی ہیں تو بہت مزی کا لگتا چکا ہے اب اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ مزید اور کام کرنے کے لیے ہم نے ایک فرائی پین لینا ہے اس میں 3 سے چار چمچ کے قریب ہم نے آئل شامل کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے بس چار چمچ ہی کافی ہے اور بس اس چکن کو ہم نے ہلکا ہلکا سا فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں ہلکا ہلکا سا کلر آجائے جو کہ ٹکے وغیرہ میں آتے ہیں بزاری کھاتے ہیں اس میں آتے ہیں اس طرح کلر بھی نہیں آئے گا مزے کا نہیں لگ گا ٹھیک نا تو بس اس سارے کے ساروں کے سائد چینج کر دیا اور دیکھیں کتھ پیارا کلر آیا ہے بلکل اسی طرح سے ہی کلر آنا چاہیے یہاں پر انگارا چکن ٹکا ہو گیا ہے ریڈی جناب ریڈی ہو گیا ہے چٹ خاردار ہیدربادی لال مرک کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے تو چلیں آئے بناتے ہیں ہیدربادی لال مرک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چکن لیں گے چکن پیسٹ لیا ہے وہ چلا گیا نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے ایک چمج ڈال ہے زیرہ پاورڈر جو ہے تقریباً بھر کے ایک چمج پیپرکا پاورڈر جو ہے دو چمج یہ کلر کے لیے ہوتا ہے یہ کلر کے لیے ہم ڈال دنیا پیاز میرے پاس ریڈی مینٹ ہے یہ تقریباً چار چمج کے قریب ہم شامن کریں گے ہر دھنیا تقریباً آدھگردی پودینہ جو ہم لیں چند پتے لیں گے تین عدد سے چار عدد کے قریب ہم ہری ملچ لیں گے اس کو بیس سے کٹ کر لیں گے ہاتھو کو ہم نے اچھا سا واش کر لیا ہے ہاتھو کی مدد سے تمام مسالے اس طرح سے مکس کریں گے تاکہ اچھا سا یک جاؤ جائے اب اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم ریس پر رکھیں گے دو گھنٹے ہو جانے کے بعد ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں تقریبا آدھے کپ کے جتنا اس میں آئل شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے یہاں پر میں نے کشمیری میرچ لے لی دو کشمیری میرچ بڑی بڑی سائز کیلئی تھی میں نے اس کو بیش سے کٹ کر لی ہے زیرا اس میں شامل کریں تقریبا ایک چمچ اور کڑی پتہ لے لیں گے ہم چن اگر جب یہ تین چیزیں ہلکی ہلکی سی کر کر آنے لگے تو بس تب ہی اس کے اندر ہم نے میرینیٹ کیوی چکن دالنی ہے اس کو زیادہ کلر نہیں دینا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ سالن میں تھوڑی تھوڑی سی کڑوا ہٹ آئے گی تو بلکل پرفیکٹ ہوا ہی ہے یہاں پر ہم چکن شامل کر لیتے ہیں جو کہ اب ہم نے میرینیٹ کیوی تھی تو یہ ساری کی ساری اس میں جائے گی اب ہم ہے چکن اور دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گی پانی ہم ٹھوڑی دیر بات ڈالیں پہلے اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور پھر اس کے بات دھیمی آج پانچ منٹ پکائیں گے جو بھی چکن اور دہی کا پانی چھوٹے گا اس کے بعد پانی شامل کریں گے اب بھی ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ چکن ٹوٹ جائے گی تو لہٰذا اس کو ہم نے دھیمی آج پہ پانچ منٹ پکانا ہے تاکہ دیکھیں کہ چکن اور دہی کتنا پانی چھوڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر دیکھیں پانچ منٹ اس کو پکنے کے لیے چھوڑتے ہیں دھیمی آج پہ ہی پانچ منٹ کے بعد جب ہم ڈھکن اٹھا کے دیکھیں گے تو کیا صورتحال ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا تو یہاں ماشاء اللہ اپنی زبدت سی خوشبہ آ رہی ہے اور دیکھیں ہم نے بالکل پانی اس میں شامل نہیں کیا تھا دہی اور چکن نے پانی چھوڑا ہے تو لہٰذا ہم اس میں اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے بس تقریباً ایک کپ یا آدھا کپ کے ہی جتنا ڈالیں گے ٹھیک ہے ورنہ کیا ہوگا کہ بودییں بالکل ٹوٹ جائیں گی چکن کی تو یہاں پر میں نے آدھا کپ کے ہی جتنا پانی شامل کیا ہے اور اس کو دھیمی آج میں تقریباً دس سے پندہ منٹ پکنے کے لئے چھوڑیں گے ہم وہ اس لیے کہ چکن تھوڑی گلنی چاہیے نا بالکل بھی سخت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ چکن ہم نے جو ہے وہ دو سے تین گھنٹیں میرینٹ کیوئی تھی اس لیے یہ بہت جلدی پک جائے گی ماشاء اللہ سے تو یہاں پر دیکھیں اتنی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اور پیپری کپ آرڈر دالنے سے اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اوپر سے یہ تلہاری مرچے بھی چلی گئی یعنی کہ کشمیری مرچے بھی چلی گئی ہیں تو بس لا جواب سی خوشبو آ رہی ہے اور لا جواب سا یہ پکا ہے اب جو ہے ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے مزید اور دمپے رکھنا ہے تاکہ جو بھی چکن میں کسر ہو وہ پوری ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اتنی کم انگریڈینٹس میں بھی اتنی زبردست سی ڈش بن سکتی ہے آپ نے دیکھیں اس میں کوئی اتنی زیادہ انگریڈنس نہیں ہے اور سارے کے سارے آپ کے گھر میں موجود ہیں ہے نا موجود تو بس ہم نے لال مرچ لی کا تو بلکل استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ تلہاری مرچ اور ہری مرچ جو ہے وہ اپنی جو ہے فلیور چھوڑے گی اس وجہ سے لال مرچ اس میں نہیں جاتی ہے بس اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ جو روغن ہے جب وہ اوپر آ جائے ٹھیک ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک چمچ کے قریب یہ گرم مسالہ ہے وہ ڈال دیں گے اور ہرہ دھنیا ڈال کے چھولے کو کر دیں گے ہم بند ہرہ دھنیا اور گرم مسالے کی جو خوشپو آ رہی ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں سالن میں چار چان لگ گئے ہیں ماشاءاللہ سے تو لیجئے جناب ہیدربادی لال مور ہو گیا ہے ریڈی دعوتوں میں بنائیں نان سے کھائیں یا چاولوں سے کھائیں انجائے کیجئے اس ریسپی کو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ